مان لی ہے لاہور میں ایک بات تھی کہ لاہور میں ایک تجویز کا ندہ جو تھا وہ ایک دوسرے حلقے کا تھا اس میں یہ ہے کہ آروں کو اختیار ہوتا ہے وہ درخواست کو قبول کر لے یا نہ کریں یہ اس کی مرضی ہے لیکن میاں والی ایشو نہیں تھا اور اس کے برقص آپ دیکھیں کہ میاں نواز شیف کی نالی ختم ہوتی ہے آٹھ جنوری کو آٹھ جنوری کو نالی ختم ہوتی ہے اٹھائیس دسمبر کو کاغذات کیسے منظور ہو گئے انتیس دسمبر کو کاغذات کیسے منظور ہو گئے نالی سے پہلے اور جب نالی ختم ہوئی آٹھ جنوری کو تو اس کے بعد اطلاق ہوگا تو وہ پہلے کیسے ختم ہو گئے پہلے ان کے کاغذات کیسے منظور ہو گئے دلکل صحیح اب الیکشنر کمیشن کا ہے دیکھئے آئی کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکاری ہے ابھی تک انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ بھلا نشانبہ لے کیا بلکل ایسے اب کیا الیکشن کمیشن آپ پاکستان عدالتوں سے لڑنے جا رہا ہے یہ جو ابھی نخیت صاحب نے بات کی کہ یاسمین راشد کو بھی انصاف مل گیا دیکھئے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے نہیں مل رہا انصاف الیکشن کمیشن کی طرف سے جانب داری مل رہی ہے یہ ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ ریلیف بھی ان لوگوں کو مل رہا ہے جن کے کاغذات مسترد ہوئے مگر وہ لوگ اس نعمت سے بھی محروم ہیں جن کے کاغذات جمع نہیں ہو سکے تھے جن کے کاغذات چین لیے گئے تھے وہ تو مچارے کرمارے کس سے انصاف مانگے اب جی ٹھیک ہے جی سپریم کورٹ جائیں گے الیکشن کمیشن مجھے یہ نہیں سمجھ گئی کہ الیکشن کمیشن اتنا سرگرم فریق کیسے بن گیا بڑھلا صاحب یہی بات تو سمجھ نہیں آ رہی نا کہ فریق یہ کیسے بن گیا ان کے چیف الیکشن کمیشنر کی تائیناتی جو ہے وہ خان صاحب کے پسند سے ہوئی تھی اور اب جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہے وہ خان صاحب کے خلاف ہو رہا ہے وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ کسی اور طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ بڑے اچھے آدمی ہیں تو خان صاحب نے بھی مان لیا ہمارے جو سیاسی دوست ہے نا وہ میاں نواز شریف ہوں عمران خان ہوں یا یوسف رضا گلانی ہوں یا کوئی ہوں ہمارے سیاسی دوست کی کہیں سے نام مانے والا جو ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نگران مزید اعظم ہے کاکر صاحب پھر اچانک وہ پرتی راجہ ریاض کو تھما دی گئی تو یہ کہیں اور سے جو پرتی آتی ہے ہمارے سیاستداروں کو یہ قبول نہیں کرنی چاہیے ہمارے سیاستداروں کو خود فیصلہ کرنا چاہیے بدقسمتی سے پشمول عمران خان پشمول میاں نواز شریف پشمول آصف علی ذرداری ہمارے سیاستدار خود فیصلہ نہیں کر پاتے بہت سی جگہوں پر وہ کہیں اور سے جو پرتی آتی ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے یہ جو ملزب لوگوں کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے مگر یہ کرتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی ہے